محمود آباد نالے بورڈ لگاوا ہے نالوں اور گٹر لائن میں کسرہ ڈالنا فانونن جرم ہے سندھ سولیڈ بیسٹ منیجمنٹ بورڈ کی جانب سے بہت اچھی بات ہے لیکن عمل تو ہمیں کرنا ہے نا ہم عوام کو تو براہ مربانی عوام اس پر عمل کریں جو سیکنڈ اپیسیوڈ جو اس محمود آباد نالے کی اپننگ کی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فٹ پوٹس کے بنانے کا کام جاری ہے برکس لگائے جا رہے ہیں دوری کی مدد سے یہ ہے موڈل نالا ابھی یہاں پہ پولز لگنے باقی ہیں کام بہرحال چل رہا ہے لیکن امید ہے کہ جتنی تیزی سے یہاں پہ کام باقی کی گئے ہیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جو باقی بج گئے کام ہیں ان کو بھی مکمل کر لیا جائے گا چلیں اور آگے چلتے ہیں مزید مزید دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کی تفصیلات بہت بنانے کا کام ہر طرف چل رہا ہے یقیناً اس نالے کی تعمیر سے اس نالے میں موجود جتنے بھی گھریں ان کی پراپرٹی ویلیوز میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا اور یہاں پہ اچھے اچھے گھر اب بننا شروع ہو جائیں گے یہاں نشا کرنا منع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نشا ورشیہ بکتی بھی ہیں اور استعمال کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و عمان میں رکھے انتہائی خطرناک کام ہے یہ ایک دفعہ نشا کی لط لگ جائے تو پھر اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سڑک کے بن جانے سے ایک کام تو یہ ہوا کہ گھر جو بنے ہوئے تھے وہ نیچے ہو گئے ہیں تھوڑا سڑک کا لیول تھوڑا اوپر ہے تو اب گھر والوں کو اپنا بندوبست کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ بہتری کرنی پڑے گی یہاں سے راستہ بند ہے آگے ایسکیویٹر کھڑا ہوا ہے چلے اب دوسری جانب چلتے ہیں خطبات بنانے کے لیے خدائی کا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہماری منزل ہے قیوم آباد ہم چاہتے ہیں کہ اس سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ کو قیوم آباد تک پورا وزٹ کر آئے ہیں اس روڈ کا کہ یہاں پہ کہاں کہاں پہ روڈ پہ کیا کیا کام ہوا جو تھوڑی بہت ہم آپ کو تفصیلات بتا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو باقی تفصیلات تو آپ ویڈیو دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارا روخ قیوم آباد کی طرف ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہاں یہ ڈمپر کھڑا ہوا ہے اور راستہ یہاں سے بلکل نہیں ہے مکمل طور پر راستہ یہاں پہ بند ہو چکا ہے اب ہم دوسرے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو کتنے فائدے حاصل ہوئے بہرحال ایک بات تو تہہے کہ بہت بڑی عبادی کو یہاں سے گزرنے کی آسانی ہو جائے گی اگر روٹ کو اس کی طریقے سے صاف ستھرا رکھا گیا کھلا رکھا گیا اور یہاں کوئی انکروشمنٹ نہ کی گئی تو لوگ بہت کم وقت میں اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں گے یعنی کہ فائر اسٹیشن سے لے کر آپ سٹیٹ چلے جائیں تو قیوم آباد پہنچ سکتے ہیں آگے تو لگ رہا ہے راستہ بند ہے اور یہ ہے فتپوت لگی بھی ہیں تو اس طریقے سے یہ بریکس لگائی جا رہی ہیں اور یہ فتپوت ہے اب جو بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں اب اس پر سے کتنے لوگ چلیں گے اور کتنے نہیں ہے تو وقت بتائے گا ظاہر ہے روٹ تو موٹی ہوگی ہے تو روٹ پہ چلیں گے گھر نیچے ہو گئے ہیں اور سڑک اور فتپوت اوپر ہو گئی ہیں اب دروازے کرو کے اندر کھلیں گے باہر نہیں کچھ چلیں تو یہاں پر تو خیر ڈمپر کھڑا ہے اور یہ راستہ پورا بند ہو گیا اب یہاں سے سائیکل بھی نہیں گزر سکتی ناپیدر گزر سکتے تو اب ہم اس گلی میں چلتے ہیں اُلٹے ہاتھ پر اور یہاں سے موڑ کے ہم دوسرے راستے کی طرف جائیں گے تو یہ ہے موڈل نالے کی دیواریں محمود آباد موڈل نالا یہاں کی صورتحال ہم نے آپ کو اب تک دکھائی اب ہماری کوشش ہے ہم آگے چلیں منظور کالونی کیس محمود آباد کیس نالے سے ہوتے ہوئے قیوم آباد تک کلر کا کام یہاں پر چل رہا ہے اس وقت یقیناً اگلے کچھ دنوں میں یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا اور پھر اس پہ وال چوکنگ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے اب ہم نکلتے ہیں اس پتلی سی گلی سے ہو کر دوسری جانے بے اور دوسری سڑک سے ہو کر ہم آگے جائیں گے اور کوشش کریں گے دیکھے واپس ہم اسی محمود آباد کی نالے کی نئی روڈ پر آئے تاکہ اس پہ سے سفر آپ کو دکھا سکیں کہ وہاں پہ کیسی روڈ بنی ہے کیا صورت دہا اس پتلی سی گلی سے ایک وقت میں ایک ہی موٹ سائیکل گزر سکتی ہے لہٰذا ہم وہاں سے گزر گئے ہیں اب ہم یہاں سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اس گلی سے کوشش کرتے ہیں یہاں بھی دمپر بند ہے راستہ بند ہے یہ راستہ بند کیا گیا ہے یہ وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے راستے بند کی گئے ہیں چلیں اور آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ روڈ آگے جا کے محمود آباد نالے سے کنیکٹ کی جاتی ہے چیزی نہیں جائے رہے ہیں یہ لی جائے یہ ہے روڈ کا کنیکشن اور یہاں پہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائے دار درخت بن پاتے ہیں کہ نہیں اللہ کرے یہ سائے دار درخت بن جائیں اور یہاں کی آب و آوا بھی اچھی ہو جائے درخت لگانے چاہیے درخت لگانا سنت ہے اور اس سے یقینی طور پر عوام کو بھی بہت فائد ہو انجرس کی گاڑی موجود ہے سیکیورٹی کے لیے اور اب اس چھوٹی سی پتلی سی جگہ سے ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور آپ کو محمود آباد نالے کی مزید موڈل روڈ اور موڈل نالے کی اپریٹ دیتی ہے یہ ہے سڑک کا سب سے چوڑا ترین حصہ سب سے زیادہ چوڑا ہی میں مدعوات نہ لے گی یہاں پر عوام لے گی آپ کو روڈ کی درخت لین مارک کے روڈ بھی ہے سٹریٹ لائک سٹریٹ لین مارک بھی بند گئی ہے کافیت تک یہاں پہ کلر کا کام البتہ باقی ہے اور ہمارا روح ہے پیوم آباد کی طرف جانیے مزید تفصیلات اور جاننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو فوری طور پر اپگیٹس بنتی رہیں یہاں سے بھی آگے جانے کا راستہ بند ہے ہم سیدھے آت پر ٹرن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے کوشش ہماری بری ہے کہ ہم پیوم آباد تک پہنچیں اور اس کے لیے ہم اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں دعا مانگئے ہم وہاں پہنچ سکیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بینٹ کا کام یہاں پر چل رہا ہے اس وقت واپس ہم لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہاں سے ہم نکل جائیں بیسے تو کافی لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں سے نکلتے جاتے ہیں اور انہیں ہم نکل بھی جائیں گے ریکشے کھڑے ہوئے ہیں اب ان کو ہم نے کروس کیا اور اب ہم اس روڈ پہ مزید آگے جا رہے ہیں سنگل لینڈ کی یہ روڈ ہے اور یہ وہ ٹریک ہے جو وہاں سے آنے والے ہوں کے لیے لیکن ہم رانگ سائٹ جا رہے ہیں کیونکہ جانے والا ٹریک مکمل طور پہ بند ہے اس وقت پبلک کے لیے رنگ کا کام مسلسل مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ جلدی مکمل ہوگا چونکہ وال چاوکنگ بھی تو کرنی ہے نا آخر ہم نے ہم نے اپنی چیزوں کی پبلسٹی کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہترین جگہ دیواریں ہیں کوئی سی بھی دیوار استعمال کر لیں چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ گھروں کی ہو چاہے وہ مسجدوں کی ہو لیجے جی ہمیں یہاں پھر روک دیا گیا ہے اور جانے سے روکا جا رہا ہے لیکن اب ہم پھر بھی یہاں سے نکل گئے سہی ٹریک پر آگئے ہیں محمود آباد کے نالے پر اور یہی راستہ سیدھا میں قیوم آباد پہنچائے گا امید ہے کہ اب ہم کو کوئی بھی راستے میں نہیں رکے گا لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو کمنٹس ضرور دیجئے اپنی قیمتی آرہا کمنٹس میں ضرور لکھا کریں اسے ہم ضرور پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کے جوابات بھی دیں لیکن جتنا ٹائم مل پاتا ہے اتنا ہی جواب دے پاتے ہیں ہماری منزل بلکل قریب پہنچ چکی ہے اور یہ سیدھیات پہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسد عمر صاحب اور وفاقی وزیر زیدی صاحب نے اپننگ کی ہے اس میں محمود آباد کے نالے کی اور اب ہم مبارک کو قیوم آباد کی ٹرننگ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہ روڑ تین لائن میں ہیں اور یہ بورڈ لگاوا ہے اس کی تفصیلات ہم نے آپ کو شروع میں بیان کی ہیں اور یہ ہے وہ اسپورٹ بلٹے ہاتھ پر جہاں پہ اپننگ سیرمنی اس وقت ہو رہی ہے اسد عمر صاحب نے بھی یہاں تخریر کی ہے سیدھانی نے بھی تخریر کی ہے اور زیدی صاحب نے بھی تخریر کی ہے بہرحال یہ تھی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور یہ ایک اور میپ دیکھ لیجئے ریویمپنگ اور آف محمود آباد ٹرین کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تو یہ ایک ڈرون ویو ہے چلیں یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اب یہ نالہ لگتا ہے ڈرون کے ذریعے بہت لوگ کہتے ہیں ڈرون کے ویوز دکھائیں تو لیجئے ڈرون کے ویوز بھی ان کے خدمت میں حاضر ہیں اور اس کی مدد سے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں محمود آباد نالے کی کرنٹ سیچویشن تو یہ تھی اپ ڈیٹ ویڈیو آخر تک دیکھئے لیے سب بناتے ہیں یقین کریں یہ جو بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں کرنٹلی یہاں پہ موجود ہیں یہ کوئی فلم نہیں ہے تو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات چلے آگے چلتے ہیں یہاں بھی بورڈ پر دیوار پر ایک چوکنگ کی گئی ہے اور یہ ہے قیوم آباد کا بریج سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ ہے وہ نالا جو بل آخر آج اس کا افتتا کر دیا گیا کرنٹلی لگی بھی ہے آپ دیکھیں کافی درخت یہاں پہ لگائے گئے ہیں نیم کے درخت بھی اس میں سامل ہیں پودے بھی لگا دیے گئے ہیں اچھی خاصی یہاں پہ ہریالی ہے 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 موسیقی